اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وغی ہوتی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے وآرد عن المشرقین اور مشرقوں سے آپ مو پھیر لیں ولو شاء اللہ ما اشرکو اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ شرک کریں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں شرک کرنے کی جرت نہ ہوتی یہ شرک کرنے جاتے تو برباد ہو جاتے فوراں اللہ کا عذاب آ جاتا اور جب چند پر اللہ کا عذاب آتا تو پھر کسی کو اس کی جرت نہ ہوتی مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس دنیا کو دار العمل بنایا یہ دنیا دار العمل ہے دار الامتحان ہے امتحان گاہ میں جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح انہیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے پھر جب نتیجہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے صحیح لکھا اور کس نے غلط لکھا تو نتیجہ کلبروں سے قیامت سنایا جائے گا تو یہاں ہر طرح سے ڈھیل دی گئی اور ایک مقرر وقت زندگی کا دیا گیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کو دار الجزا بنا دیتا کوئی آدمی جھوٹ بولتا فوراً اس کے موں پہ فالس گر جاتا تو اس کو دیکھ کر کسی کو جرتی نہ ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ جھوٹ بولنا چاہتے تو زبانی بند ہو جاتی ولو شا اللہ ما شرکو اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے وما جعلناک علیہم حفیغو اور ہم نے آپ کو ان پر نگبان نہیں کیا وما انت علیہم بھی وکیل اور نہ آپ ان پر وکیل ہیں یعنی ان کے جرائم کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں فَيَا سُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ وہ اللہ کی شان میں بیعت بھی کریں گے زیادتی اور جہالت سے وَلَا تَسُبُّ اور تم گالی نہ دو الَّذِينَ ان جھوٹے خداوں کو یَدْعُونَ وہ پوچھتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ یعنی یہ مشرقین جن جھوٹے خداوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کو اے مسلمانوں تم گالی نہ دو اگر تم برا کہو گے گالی دو گے فَيَا سُبُّ اللَّهَ تو وہ اللہ کی شان میں بیعت بھی کریں گے عَدْوًا زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم جہالت کی وجہ سے حضرت قدادہ کے قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں مگر ان جاہلوں نے بجائے اس کے کہ وہ نصیت کو قبول کرتے اللہ تعالیٰ کی شان میں بیعت بھی کرنے شروع کر دے اور بیعت بھی کے ساتھ زبان کھولنے شروع کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا یہ عبادت ہے سواب ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کافروں کی بیعت بھی کو روکنے کے لیے اس سے منع فرمایا گیا لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم اول زمانے میں تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا یعنی جب مسلمان کمزور تھے اور جب کافر بیعت بھی کرتے تو اس موقع پر مسلمانوں کو روکنے کی طاقت نہ تھی تو فرمایا گیا کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی تو پھر اس کی اجازت دے دی گئی اور اب اگر کوئی بیعت بھی کرے گا تو مسلمان قوت کے ساتھ اسے جواب دیں گے یہاں پر ایک نکتہ بلکل واضح ہو گیا کہ کافر در حقیقت اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے عام طور پر یہ تصور پائے جاتا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور کافروں کے دل میں اللہ کی محبت تھی مجھے بتائیے اگر کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی اور یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو اللہ کے دروار میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تو کیا جب مسلمان بتوں کی برائی کرتے تو یہ اللہ کی بیعت بھی کر سکتے تھے حضرت دکٹر علوی مالکی علی رحمہ مکہ شریف کے وہ عالم جن کے آبا و اجداد کو خانہ کعبہ میں خاص شرف عطا کیا گیا وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مشرقین کے دل میں اللہ کی نہ محبت تھی نہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور یہ صرف و صرف اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے اسی لئے جب بت کی برائی کی جاتی تو یہ اللہ کی بیعت بھی کرتے تھے قَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں قَذَلِكَ اسی طرح زَيَّنَّا ہم نے مزین کر دیا خوبصورت کر دیا لِكُلِّ اُمَّتٍ ہر امت کے لئے عَمَلَهُمْ اس کا عمل یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا عمل ہے ہی اچھا لیکن بعض جو قومِ گمراہ ہیں ان کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ غلط کو بھی اچھا سمجھتے ہیں آدمی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے برائی کو برائی تو سمجھے یہ جہالت کی انتیا ہو جاتی ہے کہ برائی کو اچھا ہی سمجھنے لگے سُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھر نہ ہے فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ بتا دے گا انہیں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی جہدہ ایمانہم اپنی قسم میں پوری کوشش سے لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُ النَّبِهَا اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آگئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اس نشانی سے ان کی کیا مراد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابہ موجزہ ہیں آپ کی آنکھ مبارک موجزہ آپ کی کان مبارک موجزہ آپ کی زبان مبارک موجزہ قرآن کی ہر آیت موجزہ ہے اس کے علاوہ ہزاروں موجزات تیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نشانی آگئی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تو یہ ان کی زد ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ تقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی نہیں ملی دوسری بات یہ کہ یہ جس نشانی کو طلب کر رہے تھے یہ نشانی وہ نشانی تھی کہ جس کے آنے پر ان کے لئے محلت ختم ہو جاتی مثلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں تو فرشتے موت کے وقت نظر آئیں گے اور جب فرشتے نظر آ جائیں گے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ کہتے تھے کہ قیامت دکھا دیں جب قیامت آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهُ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں وہ جب چاہتا ہے نشانی نازل فرماتا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں نشانیاں تو یہ ایمان نہ لائیں گے یعنی اے مسلمانوں انہیں جتنی میں نشانیاں دکھا دی جائیں یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو ان کے دل حق نہیں مانتے ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھتے ہیں كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّ جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے ان نشانیوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر ظاہر ہوئی تھی مثلاً چاند کو آپ نے دو ٹکڑے کیا اور کئی موجزات دکھائے تو جس طرح وہ پہلے ان پر ایمان نہ لائے اب اگر دوبارہ اور نشانیاں دکھائی جائیں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں عقل مندانا سمجدار وہی ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کر لے اور اپنی اصلاح کر لے وقت بہت مختصر ہے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے سورة العنام کا تیرمہ رکم مکمل ہوا اور ساتمہ پارہ بھی مکمل ہوا اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں